بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز سے بچنے کے لئے بات کہی جاری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ پانک باز سب سے زیادہ باہر شخصیت تھے ان کے موں سے اور ان کے زبان سے نکلی یہ الفاظ ہے یہ تاکہ امت اس گناہ سے بچ جائے اس اعتبار سے میں بھی یہ باتوں کو رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو پہلا گناہ جس چیز کو معاملی سمجھایا تھا ہمارے سمان جب یہاں بیوی کی تعلقات میں وہ یہ ہے کہ جو ہے بیوی کا اپنے شہر کو ہم بستری سے انکار کرنا اپنے شہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ سغیر کے اندر یہ روایت آتی ہے آپ نے فرمایا جب شہر اپنے بیوی کو بلائے ہم بستری کے لئے بلائے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراں اس کی بات مان لے سوائے شرع عذر کے وہ انکار کر سکتے شرع عذر ایسی کوئی مجبوریاں جس کے وجہ سے وہ مجبور ہے الگ بات ہے لیکن شرع عذر نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ خابند کی فوراں خابند کے جو ہے بات کو مان لے خواہ وہ اوٹ کے کجاوے پر کیوں نہ بلا رہا بیٹھا ہوا ہو اوٹ کا کجاوہ مطلب ہے اس کی زین جس سے بیٹھتا ہے انسان اس پر بلا رہا ہو تو اس کو جانا پڑے گا اس کو انکار نہیں کر سکتی ہے وہ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شہر کا حق دینا چاہتی اس بات کو دے نظرہ کے اس لیے کہ جب اس معاملے میں رسول اللہ فرمائے کوتا ہی ہوتی ہے نا شریعت نے کیوں ہمیں دی اس بات کو اس میں کوتا ہی ہوتی ہے تو انسان پر دوسری جگہ خواہشات پوری کرنے کوشش کرتا ہے پھر وہ برداشت نہیں ہوتا ہے عورت یا پھر وہ سنچتا ہے کہ یہ بیوی تو میری راضی نہیں ہوتی اس کے اپنی مرضی ہوتی ہے اس معاملے غیر شرع بنیادوں پر انکار کرنا یوں ہی انکار کرنا یا اپنی زد پر آنا جانا یہ بہت سنگی جرم ہے دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے روایت آپ نے فرمایا جب شہر اپنی بیوی کو ہم اس طریقے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو ساری رات اور اگر وہ سوتا رہے ساری رات اگر ناراض رہے تو اس عورت پر صبح تک کے لیے فرشتے لانت بھیجتے رہتے ہیں فرشتے بددعائیں بھیجتے رہتے ہیں جو عورت اس طرح سے کرے دوسری چیز جو میاں بیوی کی تعلقات میں جس گناہ کو معاملی سمجھ دیا گیا ہے جبکہ شریعت میں اتنا سخت گناہ ہے وہی ہے عورت کا بینا کسی شرع عذر کے اپنے خاوین شہر سے طلاق کو ڈیمانڈ کرنا کہ مجھے طلاق دے دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو بینا کسی شرع عذر کے شرع عذر ہو سکتے ہیں لیکن بینا شرع عذر کے ڈیمانڈ کرنا یہ سخت گناہ ہے صحیح جامعہ سغیر کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بغیر عذر کے بغیر عذر کی خلا لینے والیاں اور اپنے شہر سے شٹکارہ حاصل کرنے والیاں گھر اجارنے والیاں یہ اس امت کی منافق ہے دوسری روایت نے فرما اور کہا جس عورت نے بغیر کسی سبب کے جو ہے اپنے قابل سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب اور یہ جنت کی خشبو نہیں سنگیں گی بینا شرع عذر کے بس چھوٹی موٹی باتیں پسند نہیں آرہا اس کی انکم بہت کمر چھوڑ رہی ہے یہ شرع عذر نہیں ہے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اس بات کو بہت سنگینی سے لے والیاں کو چاہیے اپنے بچیوں کو سمجھائے کہ چھوٹی موٹی باتوں پر جب اپنے بیٹیوں کو نہ بٹھا لے کہ دیمان کر رہے ہیں آپ کتنی بری بات ہے طلاق شہر کا حق ہے اور آپ بیٹی دیمان کرتی ہیں شرع عذر بھی نہیں ہے اس کے پیچھے تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رہے کہ اس بات کو سمجھ نہیں گئے تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامعہ ترمیزی کی روایت حدیث کے الفاظ تو ذرا غور کیجئے جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے دبر میں جمع کیا یا کہین یا نجومی کے پاسگار اور اس کی بات کی تصدیق کی اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ اس شریعت کا منکر ہے اس شریعت کا اس نے انکار کیا جس نے وہ عمل کی اس کے لئے کفارا شریعت نے باندھا ہے بہت سخت جرم ہے لیکن لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں یا یہ تعلیم شاید حاصل کری نہیں رہے ہیں اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ نکھا جب کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اس کے تعلق سے اس کے عداب اس کے تعلق سے تمام معاملات کو سیکھا جائے دنیا کے تمام چیزوں کے اندر ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں سب چیزوں کو سیکھا جا رہا ہے لیکن شریعت کے مطابق کوئی چیز ہو تو ہاں ہم کوئی شرم آرہی ہاں سیکھنے میں شرم آتی دنیا کی بہائی میں ہم کوئی شرم نہیں آتی ہمارے بچے گیاروی باروی کے اندر جاتے ہیں سائنس پڑھتے ہیں جس کے اندر عورت اور مرد کے جو ہے آزاؤں کے اور تفصیلات برے جسم کی تعلیم ہوتی ہے وہ پرانام تو منظور ہیں لیکن بچے کو یہ سکانا کی شریعت تمہاری اور ہماری شریعت متحرہ کیا سکھاتی ہے ہمارے بچوں وہ ہم کو جو ہے بے شرمی بے آئی اور جو بولتا ہے وہ بے شرم آدمی ہے وہ بے آئی ہے اس کو عقل نہیں ہے اس کو شرم آدمی ہے بے شرم تو وہ ہے جو ان باتوں کو نہ بتانے کے وجہ سے امت کے اندر یہ باتیں پھیل رہی ہیں یہ برائیاں پھیل رہی ہیں بہر یاد اسی طرح جو ہے جو باتیں میاں بیوی کی تعلقات میں چوتھا گناہ جس کو معمولی سمجھ جا گیا وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں اکیلے میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا یہ بہت سخت بری بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ترمیزی کی روایت ہے جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تانہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں تیسرہ ان میں شیطان ہوتا اور تین ہو جاتے ہیں اور میری بات یاد رکھی جب بھی بارود اور آگ چاہے کتنی بھی اچھے دوست ہو بارود اور آگ ملتے ہیں دھماکہ ہونا ہی ہے چاہے کتنی اچھے دوست ہو آگ بھی بول رہی میں اچھی دوست ہوں تمہاری بارود بارود بول رہا بہت اچھا دوست ہوں لیکن جب ملیں گے تو سیوائے دھماکے کہ کچھ نہیں ہو سکتا انٹینسٹی زیادہ کم ہوں گی لیکن دھماکہ ضرور ہوں گا تو مرد اور عورت جب پیر محرم ملتے ہیں یہ بارود اور آگ ہے دھکا لگنا کیا ہے اس کے بارے میں کیا تو ہاتھ ملانا ہے ہاتھ ملانا بلے تو پکڑنا ہو جاتا ہے دھکیے کے تعلقوں سے آپ فرماتے ہیں اور آپ نے فرما جامعہ سغیر کی روایت ہے تم میں سے کسی کسی شخص کے لیے ایک کیل لے کر اپنے سرنے مار لینا ٹھوک لینا اور داری سوال سر میں کیلہ ٹھوکیں گے تو کیا ہوں گا سمجھ رہے ہیں آپ سر میں کیل لے کر ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ کسی غیر محرم کو چھوے دھکا لگائے کیل لے کر ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بنیز بار اس کے کسی غیر محرم کو دھکا لگے یہاں ہاتھ ملانے میں دھکا کہاں لگتا ہے ہاتھ ملائے جاتا ہے پورا اور اس کو فخر سٹریٹس اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھا جا رہا ہے یہ کائے کا فخر اور کائے کا سٹریٹس اوچھا پانے میرے نزدیک تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ننگا ہاتھ دیکھنا بھی پسند نہیں کیا کھلا ہاتھ ایک بار ایک خاتون جس کو علم نہیں تھا شریعت کا وہ مدینہ آئی اور بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئی اسے فتح نہیں تھا کہ عورتوں کی بات اللہ کے حصول کیسی لیتے ہیں وہ آئے اور اپنا ہاتھ دال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیعت کے لیے آپ نے فوراں اپنے ہاتھ بچی کے نظر پٹھا اور کہا محمد کسی عورت کے ننگی ہاتھ کو چھونا تو دور ننگی ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور آپ نے چہرہ پھر لیا اس ہاتھ ملانا اب یہ ہاتھ ملانا آفیس کے لیے ہوتا ہے بہت سے لوگ ان کا کلچر ہوتا ہے کلچر کیا ہوتا ہے کسی بھی عورت کو عید ملنے جاتے ہیں ہاتھ ملا گیا کلچر یہ کلچر پھال تو کلچر ہے چھوڑیے اس کلچر کو نکل کے آئیے اس کلچر سے باہر یہ شریعت نہیں ہے جو شریعت محمد یا یہ کہہ رہے ہیں کیلہ ٹھوکنا افضل ہے سر میں ہاتھ ملا ہاتھ دھکا لگنے سے کیسے وہ اجاز دیں گا کہ آپ کلچر کے نام پر جو کسی عورت کا عات پکڑے نہیں ہم پاس سماج میں چلتا ہے کلچر ہے ہمارا کسی بھی عورت کا عات پکڑا کہ ہم چومتیت کی دن خوشی میں چومتے یہ کلچر شریعت نہیں ہے اس کو نکالنا ہوں ہم نے اپنے زندگیوں سے ورنہ پھر ان لوگوں کو روک نہیں سکتے ہاتھ ملانے سے اس لئے کہ آپ بھی تو کلچر کے نام پر ایک عمل کر رہے ہیں اسی طرح جو ہے چھتی چیز جو گناہ جس کو معمولی سمجھ لیا ہم نے اپنے سماج میں کرنا جو کہ شریعت کے نزدیک حرام ہے سب گناہ وہ یہ ہے جو ہے معاملات اور تجارت کے لیے صفارش کے لئے دعا کرتے ہیں اب لانت کا کیا معنی ہے فرشتہ تو عربی زبان میں لانت کا معنی ہے کسی سے ناراض ہونا دھدکارنا حکالنا جھلکنا یہ عام زبان میں یہ کہنا کہ اے اللہ اس کو تمام خیر سے محروم کر دے اس کو لانت کرتے عربی میں جب اگر کوشش کہے لانت ہے تجھ پر تو اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ اس کو ہر خیر سے محروم کر دے ہر خسم کی اچھائی سے اس کو دور کر دے اسی الحدیث میں بہت وعید ہے کہ کسی پہ لانت نہیں کرنا چاہیے بیجا اس لئے کہ جب بیجا لانت کو کرتا ہے کہ لانت ہے پتھر پر لانت ہے اس گاڑی پر لانت ہے اس آدمی پر لانت ہے اس جماعت پر لانت ہے وہ شخص پر تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لانت نکلتی ہے لانت نکلتی ہے اور کہیں جگہ نہیں پاتی تو آسمانوں کی طرف پڑھ جاتی ہے آسمانوں کی دروازے اس کے لئے شٹ ڈاؤن کر دیا تھے بند کر دیا تھے تو وہاں سے نیچے آتی ہے جا کے سامنے والے کے پاس جاتی جس کے لئے بھیجی گئی جیسا کسی نے کہا لانت ہو اس سواری پر میری تو پہلے آسمانوں کی دروازے اس کے لئے کھولی نہیں جاتے ہیں نیچے آ کے سواری کو لگ جاتی ہے اگر سواری لانت کی مستحق نہیں ہوئی تو اس کو جا کے لگ جاتی جس نے لانت بھیجی ہے تو لانت نہیں کرنا چاہے کسی بہت ساری عورتیں بہت کچھ با کے لانتان کرنا لانت جاتی ہے اس کو اگر نہیں لی تو اوپر جاتی ہے اوپر دروازے اس کے لئے بند ہوتے ہیں نیچے آ کے اس کو لگ جاتی ہے چونکہ اگر کوئی چیز لانت کی مستحق نہیں ہے تو بھیجنا نہیں چاہیے لانت کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ہم ایک دعا کر رہے ہیں بدعا جسو کہیں بدعا کر رہے ہیں اے اللہ اس کو تمام خیر اور اچھائی سے محروم کر دیا دنیا میں سمجھنا لا الہ الا اللہ اللہ